بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر قرآن پاک کی یہ سورت جاری کر دیتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے بلند مرتبے سے نوازنا چاہتا ہے اسے لوگوں میں عزت دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر قرآن پاک کی یہ سورت جاری کر دیتا ہے جب آپ کی زبان سے یہ سورت جاری ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے یہ قرآن پاک کی وہ پیاری سی سورت ہے جو پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ملہ مال کر دیتی ہے یعنی دنیا میں اس کی جو جو جائز حاجات ہوتی ہیں یعنی اگر اسے دولت چاہیے تو اسے اس کی برکت سے دولت ملتی ہے صحت چاہیے صحت ملتی ہے گھر چاہیے گھر ملتا ہے اولاد چاہیے اولاد ملتی ہے قرض سے نجات چاہے تو قرض سے نجات ملتی ہے قید سے نجات چاہے تو قید سے نجات ملتی ہے نیز جو جو اس کی پریشانی ہوتی ہے جو جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں اس سورت کو پڑھنے سے اسے وہ ضرور ملتی ہیں اور وہ پریشانیاں ضرور دور ہو جاتی ہیں آپ بھی قرآن پاک کی صورت کو پڑھیں اس سے پیار کریں چھوٹی سی صورت ہے لیکن اتنی پیاری صورت ہے جو اللہ کے غزب کو فوراں تھنڈا کر دیتی ہے جب کوئی بندہ یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ کا غصہ دور ہو جاتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے پھر دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگتی ہے یہ صورت رحمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اس بندے پر اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے چھوٹے بڑے گناہ ماف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس گھر سے تنگ دستی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے ایسی بابرکت صورت ہے اور اللہ کی لادلی صورت ہے جو اس صورت کو تین مرتبہ پڑھتا ہے پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے اس سے نفل نماز کے برابر ثواب ملتا ہے یہ چھوٹی سی صورت جب کوئی بندہ اس صورت سے پیار کرنے لگتا ہے تو وہ سمجھ جائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے مجھے یاد کرے مجھ سے مانگے صورت اخلاص وہ پیاری صورت ہے یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اسے کسی کی مدد کی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا تو یہ وہ صورت ہے جب بندہ پڑتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کا یہ اقرار پسند ہے کہ ان کا رب ایک ہے اور اس کے سوا کوئی اور رب نہیں وہ اکیلا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے آپ بھی سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں کم از کم دس مرتبہ صبح پال لیا کریں جو صبح دس مرتبہ پڑھتا ہے وہ سارا دن ہر نقصان سے بچ جاتا ہے اگر آپ صبح نہیں پڑھ سکتے تو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھیں جو صبح دس مرتبہ پڑھیں